رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لطنتا من لسانی یفقہو قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم وفقنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمین عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازاق یوم اسطلاع علینا رجل شدید و بیاض السیاب شدید سواد الشعر لا یرا علیہ اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتی جلس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم اف اصند رکبتیه الى رکبتیه و وضع کفیه علیہ فخذیه فقال الى آخر الحدیث یہ حدیث جو اب ہم پڑھنے چلے ہیں احادیث کے ذخیرے میں اس کو وہی بقام اور برتبہ حاصل ہے جو قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کو سورہ فاتحہ کو آپ کو معلوم ہے کہ ام القرآن قرار دیا گیا یعنی قرآن مجید کی جڑ اور اساس قرآن کا منبع سرچشمہ جو بھی آپ اس سے کہیں جیسے کہ ایک گھٹلی میں پورا درخت ہے اسی طرح سورہ فاتحہ میں پورا کا پورا قرآن مجید موجود ہے وہی برتبہ وہی حیثیت وہی مقام وہی اہمیت اس حدیث جبرائیل کو حاصل ہے احادیث کے ذخیرے میں ام السنہ بھی کہا گیا ام الجوامع بھی کہا گیا یہ حدیث خاص طور پر اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ ایک بہت ہی غیر معمولی واقعی کی تفصیل اس میں سامنے آ رہی ہے جس کے بارے میں اس سے زیادہ ایک مردبہ سے زیادہ واقع ہونے کا کوئی امکان نہیں لیکن اس کی جو روایات آتی ہیں مختلف صحابہ سے اس میں نہ صرف یہ کہ لفظی فرق ہے بلکہ ترتیب کا فرق بھی ہے اس سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی طرح لفظاً محفوظ نہیں ہے ایک ہی واقعہ ہے بعض دوسری چیزوں کے بارے میں تو امکان ہو سکتا ہے نا کہ حضور نے کسی وقت یہ فرمایا ہو کسی وقت یہ فرمایا ہو کسی صحابی سے آپ نے یہ الفاظ کہے ہو کسی سے یہ کہے ہو تو کوئی لفظی فرق اگر ہو تو اس کی توجیح ہو سکتی ہے لیکن ایک ہی واقعہ یہ نہایت غیر معمولی واقعہ اور اس کی بعض روایتوں میں معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی کے بلکل آخری دور کا یہ واقعہ یہ تقریباً تمام شارحین حدیث جو ہیں ان کا اس پر اتفاق ہے غیر معمولی ہونا اس کا جب ہم تفصیل پڑھیں گے تو واضح ہو جائے گا لیکن اس کی روایت اب مختلف صحابہ فرما رہے ہیں حضرت عمر فرما رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر فرما رہے ہیں حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں حضرت ابو حریرہ فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین لیکن لفظاً فرق ہے نہ صرف لفظی فرق ہے بلکہ ترتیب میں بھی فرق ہے تو اس سے گویا کہ بہت تھی قطعی ثبوت ملتا ہے کہ بالمعنی تو حدیث محفوظ ہے باللفظ نہیں باللفظ تو قرآن مجید ہے کہ جو وربل ریولیشن ہے ہمارے نزیق وحی باللفظ ہے قرآن اور اس کے الفاظ جو ہیں وہ اللہ تعالی ہی کی طرف سے ہیں وہ محفوظ ہے حدیث کے اندر یہ ہے کہ مفہوم معنی محفوظ ہے لیکن لفظ جو ہے اس کے بارے میں ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ بین ہی اسی طریقے سے محفوظ ہے جیسے کہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں دوسری بات وہ نوٹ کیجئے جو میں نے پچھلی ورطبہ بھی آپ کو بتائی تھی کہ ایک ہے فقہائے صحابہ ایک ہے فقرائے صحابہ یا یہ کہ عام صحابہ تو اگرچہ یہ جو واقعہ ہے اور یہ جو حدیث ہے اس کے جو روایت عفضت حضرت ابو حریرہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ وہ متفقن علیہ ہیں یعنی وہ امام مسلم رحمہ اللہ کے میعار پر بھی پوری اتر گئی سند کے اعتبار سے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے میعار پر بھی پوری اتر گئی دونوں نے اپنی صحیح میں جو روایت درج کی ہے اس واقعے کی وہ حضرت ابو حریرہ سے ہے لیکن امت میں جو قبول عام حاصل ہوا ہے وہ حضرت عمر کی روایت ہے حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کی روایت جو ہے وہ صحیح بخاری میں نہیں ہے تو ویسے اب اس سے معلوم ہوا کہ سند کا رتبہ اپنی جگہ پر سند کے اعتبار سے حضرت ابو حریرہ کی روایت متفقن علیہ ہولے کی نسبت سے قویتر ہو گئی لیکن راوی کے اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ فقہائے صحابہ میں سے ہے لہذا ان کی روایت کو قبول عام حاصل ہوا ہے تیسری بات یہ کہ مجھے نہیں معلوم جو آپ لوگ کے پاس جسخہ ہے اس میں تصحیح ہو گئی ہے یا نہیں میرے پاس اس کتاب کا جو پرانا جو ایک ایڈیشن ہے اس میں کئی غلطیاں ہیں کتابت کی ایک تو اس روایت کے آخر میں لکھ دیا گیا تھا بخاری و مسلم اگر اب بھی ہے تو بخاری کاٹ دی جوان سے ویسے میں نے ان سے حافظ صاحب کو چند چیزیں نوٹ کرا دی تھی کہ درست کر دیں تو اگر درست ہو گیا ہے تو اچھا ہے یہ روایت جو ہم پڑھنے چلے ہیں یہ بخاری کی نہیں ہے یہ صرف مسلم شریف کی روایت ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ بھی ہے اس میں پہلے جو اس واقعے کی غیر معمولی نوعیت ہے پہلے اس کو سمجھنے کے لیے جو ابتدائی جملے میں نے ابھی پڑھے تھے ان کو آپ پہلے سمجھ لیجئے پھر جو اس کا اصل مضمون ہے کہ اہمیت اصل میں ہے کسی اعتبار سے وہ پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا عن عمر ابن الخطاب یہ میں بتا چکا ہوں عن سے پہلے کیا محضوف ہے روئے روایت کیا گیا ہے خطاب کے بیٹے عمر سے رضی اللہ تعالی عن عن عمر ابن الخطاب عمر پر زیر کیوں نہیں ہے یہ غیر منصرف ہے ورنہ عن کے اثر سے تو عن عمرے ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں یہ غیر منصرف ہے عن عمر ابن الخطاب خطاب کے بیٹے عمر سے روایت کیا گیا رضی اللہ عن یہاں شاید ایزن بھی لکھا ہوا ہے اور وہ ایزن صرف اس کتاب کی مناسبت سے ہے کیوں لکھا گیا ہے کہ جیسے پہلی حدیث حضرت عمر سے روایت تھی ویسے ہی یہ حدیث بھی حضرت عمر سے ہے یہ ایزن جو ہے صرف اس کتاب کی نسبت سے کیونکہ پہلی روایت جو ہم نے پڑھی ہے وہ اس کے رعوی بھی حضرت عمر تھے تو ایزن ایسے ہی ڈٹو گویا کہ جیسے وہ روایت حضرت عمر سے تھی یہ بھی حضرت عمر سے بینما نحنو جلوس ان کا لفظ تو نہیں آگے یہ غلط ہے اسے کار دی نہیں بینما نحنو اند رسول اللہ ہے بینما اسی اثناء میں کہ ہم تھے اللہ کے رسول کے پاس جلوس کا لفظ جو ہے مانن تو صحیح ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے لیکن روایت میں نہیں ہے یہ لفظ کسی اور روایت سے غالباً لے لیا گیا ہے بینما نحنو اند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اثناء میں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذات یومن ایک دن کسی دن از طلع علینا کہ اچانک نمودار ہوا ہم پر طلع جیسے کہ سورج طلوع ہوتا ہے ایک دم سامنے آ جاتا ہے اسطلع علینا طلع کیوں کہا گیا ہے ظاہر بات ہے کوئی شخص آ رہا ہے چل کر تو رفتہ رفتہ گویا کے سامنے واضح ہوتی ہے اس کی شکل جیسے کہ سورج رفتہ رفتہ نکلتا ہے اسطلع علینا رجل ایک شخص ایک مرد شدید و بیاز السیاب کپڑوں کی سفیدی کا سخت یعنی جس کے کپڑے نہایت سخت سفید تھے بہت صاف سفید سفید براق ہم اردو کے محابرے میں کہیں گے جس کے کپڑے سفید براق تھے شدید و سواد الشعر اسی طریقے سے یہ ڈبل مرکب اضافی ہے بالوں کی سیاہی کا بھی سخت یعنی جس کے بال بھی خوب چمکیلے سیاہ رنگ کے تھے لا يراع لیہ اثر السفر اب یہ اسی کی اصل میں مزید وضاحت کر رہے ہیں نہیں دکھائی دیتا تھا اس پر سفر کا کوئی اثر کوئی آثار سفر کے نہیں تھے کیونکہ سفر سے کوئی شخص آتا ہے اچانک تو اس کے کپڑے پر گردہ ہوگا اس کے بالوں میں گردہ ہوگا یہ شدید و بیان اس سیابے اور شدید و سواد اس شعرے اس سے جو بات کہنی مقصود تھی مزید اس کو واضح کیا کہ اس پر سفر کے کوئی آثار نہیں تھے کہ اچانک سفر سے چلا رہا ہو وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدْ اور وہ امے سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا یعنی یہ کہ اگر کوئی شخص پہلے سے یہاں آکر مقیم تھا تو کسی اور شخص کے ساتھ آتا اپنے میزبان کے ساتھ آتا یا پہلے سے کوئی شخص واقف ہوتا تو آتے ہی جیسے ہوتا ہے گریٹنگ ہوتی ہے کوئی شخص جو ہے فوری طور پر اس کا کوئی استقبال سا کرتا کسی انداز میں کسی شخص کے چہرے بشرے سے اس طرح کا اندازہ نہیں ہوا کہ اس سے پہلے سے واقف ہیں اب دیکھیں کس قدر اندہ یہ آ رہی ہے اس باتیں کی غیر معاملی نوعیت کو واضح کیا جا رہا ہے اسطلاع علینا رجل شدید بیاض السیاب شدید سواد الشعر لا یراع علیہ اثر السفر ولا یارفہ منہ احد اس میں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی کہ ہم میں سے کوئی شخص نہیں پہچانتا تھا فرض کیجئے وہاں پچاس آدمی سے بیٹھ رہے ہیں تو کیا استثواب کر لیا تھا کہ سب سے پوچھ لیا تھا یعنی اصل میں مجمع کے در اندازہ ہو جاتا ہے کہ سب کے چہرے ایسے ہوں گی حقہ بقہ سے کوئی ایک شخص بھی اگر جاننے والا ہوتا تو وہ اٹھتا کچھ کسی درجہ میں کوئی اس کی طرف سے جسٹر ہوتا جس سے معلوم ہوتا کہ یہ ان کے واقف ہے تو لا یراع علیہ اثر السفر ایسا بھی نہیں کہ اچانک چنہ آ رہا ہو ابھی مدینہ میں داخل ہوا ہو تو اس کے اوپر کوئی لکو آ کر مقیم ہوتا کوئی مہمان تو اس کے ساتھ آتے یا یہ کہ وہ کم سے کم اٹھ کر خیر مقدم کرتے ہیں ان میں سے کوئی بات نہیں تھی اب یہاں حتی سے ایک بات واضح ہو رہی ہے حتی جو ہے حتی جلسہ یہاں تک کہ بیٹھ گئے کیا مطلب وہ یا کہ تیر کی طرح چیرتے ہوئے مجمع کو وہ بڑھتے چلے آئے ایک یہ ہوتا ہے کہ آدمی چھٹکتا ہے نیا آدمی آئے جو دروازے ہی میں بیٹھتا ہے کہیں پیچھے جگہ بناتا ہے وہ تو تیر کی طرح چیرتا ہوا شخص آیا آگے حتی جلسہ علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم این حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگے بیٹھ گئے فَأَسْنَدَ رُقْبَتَهِ اِلَا رُقْبَتَهِ اَسْنَدَا یہ وہی سناد آگئی جو حدیث کی سند ہوتی ہے سند کسے کہتے ہیں جوڑ راویوں کا جوڑ ملانا تو اَسْنَدَا اس نے ٹکا دیئے جوڑ دیئے مُسْنَد بھی اسے کہتے ہیں اس پر ٹیک لگا لی جائے مُسْنَد تو اَسْنَدَ رُقْبَتَهِ اپنے دونوں گھٹنوں کو جوڑ دیا الہ رُقْبَتَهِ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنوں سے اگرچہ یہاں پر جو اس روایت میں رُقْبَتَهِ دوسری مرتبہ جو آیا ہے تو اس میں یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے لیکن اَسْنَدَا کا لفظ ہے تو ظاہر بات ہے کہ جوڑے ہیں اپنے تو حضور کے ساتھ لیکن بعض دوسری روایات میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے جوڑ دیئے فَأَسْنَدَ رُقْبَتَهِ الٰ رُقْبَتَهِ وَوَضَعَ كَفَّهِ عَلَى فَخِزَعِ یہاں زیادہ امکان ہے فَخِزَعِ اور ہاتھ رکھ دیئے اپنی دونوں ہٹیلیاں اپنے دونوں ہاتھ ٹکا دیئے فَخِزَعِ اب یہاں دونوں امکان اپنی رانوں پر یعنی گھٹنے تو جوڑ دیئے لیکن اپنے ہاتھ جیسے کہ ہم بیٹھتے ہیں تشہد میں اپنے رانوں کے اوپر اپنی رانوں پر رکھ لیئے لیکن اصل الفَخِزَعِ سے مراد حضور کے رانوں بھی ہو سکتی ہے اور اس کی وضاحت دوسری حدیثوں میں ہے کہ حضور کی رانوں پر ہاتھ رکھیں چنانچہ فی روایت احمد و بزار عن ابن عباس فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَئِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَسْنَدَا وَوَضَعَ عَلَى رُقْبَتَيهِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ وَوَضَعَ قَفَحِ عَلَى رُقْبَتَي نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم تو جو مصدد احمد میں اور مزار میں جو روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے اس میں وضاحت ہے کہ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ حضور کی رانوں پر رکھ دی ہے اب یہ بھی بہت غیر معمولی بات ہے تو یہ ساری جو کیفیت ہے یہ سامنے آگئی کہ معاملہ بہت ہی غیر معمولی ہے اور نہائیت اچھمبے والا ہے یہ دوسری بات ہے جب حضور نے کسی چیز کے اوپر ناغواری کا جو ہے اظہار نہیں فرمایا تو سب لوگ بھی جو ہے اس کی وجہ سے خاموش ہیں لیکن واقعہ جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ ثابت ہو رہا ہے کہ بہت ہی غیر معمولی ہے اب اس کے بعد جو ہے چار سوالات اس شخص نے کیے وہ ہے اس کا نفس مضمون میں ابھی اس نفس مضمون پر نہیں آرہا بلکہ اس کا آخری حصہ تھا کہ واقعہ پورا جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے آ جائے کہ کیا ہوا بیچ میں کنورسیشن سوال جواب کیا ہے وہ در حقیقت اس کا نفس مضمون ہے اس پر بعد بھی گفتگو ہوگی آخر میں چلی ہے چار سوالات اور ان کے جوابات ہو گئے پھر وہ چلا گیا وہ شخص چار سوالات کیے حضور نے جوابات دیئے پھر وہ چلا گیا فَلَبِسَ مَلِيًّا لِکھا ہے یا لَبِسْتُو لِکھا ہے جی لبِسَ غلط ہے فَلَبِسْتُو مَلِيًّا تو میں حیران سا رہا منتظر سا رہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر تو فوراً ہی اس مجلس سے روانہ ہو گئے اس لئے کہ بعض دوسری روایتوں میں جو بات آتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اور واقعہ بھی اس کے بعد ہوا جیسے ہی یہ سب چلے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس محفل سے روانہ ہو گئے لیکن یہ کہ خود ایک الجن میں رہے فَلَبِسْتُ مَلِيًّا تو میں اسی سوچ میں رہا کہ یہ شخص کون تھا یہ واقعہ کیا ہوا یہ سوال جواب جو ہے اس نویت سے جو ہوئے فَلَبِسْتُ مَلِيًّا سُمَّ قَالَ لِي اور ایک دوسری روایت میں یہ کہ تین دن کے بعد یہ نسائی اور ابودعون میں جو روایت حضرت عمر سے آئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی روایت مسلم شریف کے الفاظ تو ہم پڑھ رہے ہیں لیکن یہ روایت اگرچہ بخاری میں نہیں ہے لیکن دوسری جو کتابیں ہیں حدیث کی اس میں تو موجود ہے تو اس میں حضرت عمر کی روایت میں بھی یہاں پر نہیں ہے لیکن اس روایت میں موجود ہے کہ تین دن کے بعد اب حضرت عمر سے حضور نے پوچھا فَقَالَ لِي يَا عُمَرُ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کہ اے عمر اتدریب منی سائل تمہیں پتا چلا وہ سائل کون تھا اب دیکھئے اس لیے کہ واضح ہو گیا ہے کہ تین دن کے بعد یہ بات حضور حضرت عمر سے پوچھ رہے ہیں اگر یہ بات دوسری وایت سامنے نہ ہوتی تو یہ بھی امکان تھا کہ وہیں پوچھا ہو تم نے سمجھا بھی عمر کہ یہ کون ہے یا کون تھا جو چلا گیا لیکن یہاں تو ہمیں یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ تین دن کے بعد پوچھا یا عمر وہ تدریب منی سائل اے عمر تمہیں پتا چلا تمہیں معلوم ہے وہ سائل کون تھا قلتو اللہ ورسول وعالم میں نے ارس کیا اللہ ورسول زیادہ واقف ہے قالا فَإِنَّهُ جِبْرَيْلُ عَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ حضور نے فرمایا بھئی وہ جبرائیل تھے جو آئے تھے تمہارے پاس تاکہ تمہیں سکھائیں تمہارا دین اب ان الفاظ کو درہ نوٹ یہاں کر لیجئے کہ اگر یہ بات صحیح ہے جیسا کہ میں نے آپ سے ارس کیا ہے کہ اس پہ تقریباً یہ فتح الباری عمدت القاری یہ جتنی بھی شروع ہیں ان سب میں یہ بات جو ہے واضح کی گئی ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات الدنیوی کے آخری دور کی بات ہے آخری ایام کی بات ہے تو آئے تھے کہ تمہیں سکھائیں تمہارا دین تو کیا دین کے سمجھنے میں کوئی قصر رہ گئی تھی پورا قرآن نازل ہو چکا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تئیس ورس کی جو نبوت و رسالت کی زندگی کا دور ہے اس سے پہلے ظاہر باتیں وہی کا آغاز نہیں ہوا تھا وہ تقریباً اپنی اختتام کو پہنچ رہی ہے تو کیا تمہارے ہوا کہ دین کا کوئی بہت اہم مسئلہ تھا کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو یہ خیال ہوا کہ یہ ابھی پورے طور سے واضح نہیں ہے مسلمانوں پر پورے طور سے واضح نہیں ہے کوئی بہت اہم بات کوئی ایسی تو یہاں پر ایسا نہیں ہے کوئی فقہ کی کتاب آ کر پڑھا گئے ہوں کوئی قوانین کی تفصیل دے گئے ہوں کچھ بھی نہیں بتائیے اسلام کیا ہے بتائیے ایمان کیا ہے بتائیے احسان کیا ہے اور آخر قیامت کی نشانیاں کیا ہیں چار سوالات ہیں تو اس میں یہ کہ کون سا بڑا مسئلہ ہے یہ ابھی سوالیاں نشان آپ نے ذہن میں لگا لیجئے ان الفاظ کے حوالے سے قَالَ فَإِنَّهُ جِبْرَيِلُوْا عَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ ایک اور طریق جو ہے اس کا اس رمایت کا اس میں آیا ہے اَرَادَ أَن تَعَلَّمُواْ اِذْلَمْ تَسْأَلُوْا اللہ نے چاہا کہ تم سمجھو سیکھ لو جبکہ تم نے خود سوال نہیں کیا یعنی یہ سوال تمہیں خود کرنا چاہیے تھا تمہیں اس مسئلے کے بارے میں استفصار مجھ سے خود کرنا چاہیے تھا لیکن چونکہ تمہاری جانب سے اِذْلَمْ تَسْأَلُوْ جب تم نے سوال نہیں کیا تو اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل کو بھیجا ہے تاکہ وہ سوال کریں اور دین کا وہ اہم مسئلہ تمہیں سمجھا دیں اس میں ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں یہ حضرت عبداللہ ابن عمر یعنی حضرت عمر کے سابزادے جو ہیں ان سے جو روایت ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کے الفاظ میں حضرت جبرائیل جاکم یعلمکم دینکم مَا آتانی فی صورت اِلَّا عَرَفْتُهُ غَيْرَ الصَّحَادِهِ الصَّورَةِ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جبرائیل تھے جو آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے اور اس سے قبل کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ کسی بھی شکل میں آئے ہوں مگر میں نے انہیں پہچان لیا میں نے ہمیشہ پہچان لیا سوائے آج کی اس صورت کے کہ میں بھی نہیں پہچان پایا کہ یہ جبرائیل تھے یہ روایت کے الفاظ ہیں حضرت عبداللہ عبدالعمر سے ایک اور روایت میں اس قدر وضاحت بھی آئی ہے کہ جب وہ صاحب روانہ ہو گئے اور جیسا کہ میں نے ارز کیا ہے حضرت عمر بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس ہی وقت نکل کر چلے گئے اس لیے کہ بات کی یہ ساری تفاصل حضرت عمر کی روایت میں نہیں ہے میں یہ پورا پسمندر اس لیے بتا رہا ہوں کہ روایات کا اختلاح بھی واضح ہو جائے کہ کیوں ہے اب ایک مجمع ہے اس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک واقعہ ہوا ہے حضرت عمر فوراں روانہ ہو گئے تو آپ ان کی علم میں وہ باتیں نہیں آئیں جو بعد میں لوگ بیٹھے رہے ان کے علم میں آ گیا اس میں یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا جب وہ شخص چلا گیا اسے لدو ہوئے نہیں ہے اسے ذرا بلاو واپس بلاو سے لیکن اب یہ کہ کونہ کونہ چھان مارا گیا کہیں پتہ نہیں چلا کہاں گئے یعنی جیسے اچانک آئے تھے بولڈ فرم دی بلو اسی طریقے سے وہ معلوم ہوا کہ کہیں تحلیل ہو گئے ہوا میں کیا ہوا کہیں پتہ نہیں چل رہا سراغ نہیں ہے کہاں گئے غائب ہو گئے اچانک یہ بھی اسی میں موجود ہے تو پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ان کا تو کچھ خبر نہیں لگ رہی کہیں معلوم نہیں ہو رہا تب آپ نے کہا اچھا تو یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے اور آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بھی شکل میں جبرائیل آئے ہوں اور میں نے انہیں نہ پہچانا ہو سوائے اس مرتبہ غیر حاضحی سورہ سوائے اس مرتبہ جو ہے عام طور پر جب انسانی شکل میں حضرت جبرائیل آتے تھے تو ایک نہایت خوبصورت صحابی تھے حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ تو ان کی شکل میں آتے تھے لیکن یہ کہ اس سے معلوم ہوتا ہے ان کی الفاظ سے کہ یہ لازم نہیں تھا مختلف صورتوں میں انسانی شکل میں جب بھی حضرت جبرائیل آئے تو مختلف شکلیں اختیار کرتے تھے اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ غیر حاضح سورہ اس مرتبہ جس شکل میں یہ آئے تھے سوائے اس کے میں نے ہر مرتبہ جس انسانی صورت میں بھی یہ آئے میں نے پہچان دیا یہ میں نے اس کا آخری حصہ بھی آپ کو پہلے بتا دیا کہ جیسے اس واقعے کا ابتدائی حصہ جو ہے بہت غیر معمولی ہے لیکن یہ کہ اس کے زمن میں کوئی اختلاف نہیں ہے وہ تو سب کے سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے اچانک سب کے سب لوگ آئے آخری حصے کی تفاصیل میں اختلافات ہیں اور وہ کیوں ہیں اس لیے کہ واقعے کے بعد بالکل فطری طور پر ہے کہ حضرت عمر جو ہے معلوم ہوتا ہے فوراں چلے گئے کچھ صحابہ بیٹھے رہے ان کے سامنے یہ صورت بھی آئی کہ حضور نے فرمایا ذرا بلانا واپس ذرا اس کو آواز دینا بلانا اب جب وہ واپس تلاش کیا گیا تو بھال ہوا وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہے تو ظاہر بات ہے کہ کوئی ہیلیکاپٹر تو کوئی کھڑا نہیں تھا کہ وہ وہاں سیدھے اڑ گئے ہو تو اس سے پھر اندازہ ہوا حضور نے فرمایا کہ اچھا یہ یہ تو حضرت جبرائیل تھے جو آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے ازلم تسولو جب کہ تم نے ان باتوں کے بارے میں سوال نہیں کیا اس کی تمہیں حقیقت بتانے آئے تھے اب یہ کیس کے اندر آئیے کہ وہ سوالات کیا تھے اور اس میں اصل مسئلہ کیا ہے اصل مسئلہ جو ہے میرے نزدیک دین کی تین بنیادی استلاحات کے وضاحت ہے اور اس میں بھی اصل جو ہے اہمیت وہ صرف اسلام اور ایمان کے درمیان فرم اس کی وجہ کیا ہے آپ کو یاد جو کہے جو سب سے پہلا ہم نے مضمون پڑھا تھا دعوت رجوع قرآن والی کتاب سے کہ ایمان اور اسلام ان دونوں کے مابین فرق کیا ہے اسلام کی بنیاد پر ایک معاشرہ قائم ہوتا ہے دنیا کا سارا نظام اسلام پر ہے ایمان پر نہیں ہے اس لیے کہ ایمان ایک مخفی حقیقت ہے کسی کے دل میں ہے یا نہیں ہے یہ ہم دنیا میں فیصلہ نہیں کر سکتے حضور کر سکتے تھے اس لیے کہ حضور کو علم جو ہے وہ وحی کے دریہ سے حاصل ہوتا تھا کوئی شخص منافق ہے یا مومن ہے حضور کو اس کے بارے میں کہنے کا اختیار حاصل تھا ویسے بھی یہ کہ ایک تو آپ کو وحی کے دریہ سے علم حاصل ہوتا تھا دوسرے یہ کہ جو آپ کو اللہ نے بصیرت دی تھی اس لیے کہ آپ نے تو فرمایا ہے کہ میں اپنی پشت پر بس سے بھی دیکھتا ہوں یہ آپ کے اپنے الفاظ ہیں تو جو خواس ہے نبوت کے ہم ان کو عام آدمیوں کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے لہذا ان کا معاملہ تو نویت کے اعتبار سے مختلف ہوا لیکن یہ کہ بہرحال دنیا میں کسی اور شخص کو یہ فیصلہ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ کوئی شخص مومن ہے یا نہیں سارا فیصلہ ہوگا اس کا کہ مسلم ہے یا نہیں مسلمان ہے یا نہیں مسلمان اگر ہے تو پھر در حقیقت اسے مسلمان معاشرے کے اندر تمام حقوق حاصل ہیں جو مسلمان کے ہیں چاہے وہ فاسق ہو فاضر ہو چاہے متقی ہو تحجد گزار ہو چاہے وہ پنج وقتہ نماز بھی سیکھ طور سے نہ پڑھتا ہو کوئی فرق واقع نہیں ہوتا وہ مسلمان معاشرے کا ایک فرد ہوگا اسلامی ریاست کا ایک شہری ہوگا اس کے حقوق برابر ہے لیکن یہ کہ ایمان بلکل دوسری شہر ایمان قلبی یقین کا نام ہے اور ایمان پر فیصلے ہوگے قیامت کے دن وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ دنیا میں یہ شخص جو ہے اسلامی ریاست کا شہری سمجھا جاتا تھا یا نہیں سمجھا جاتا تھا یہ مسلمانوں کا کوئی بہت بڑا قائد تھا بڑا لیڈر تھا بہت بڑا جو ہے پیشواہ تھا مرشد تھا کیا تھا کچھ بھی ہوا کرے وہاں تو سارے فیصلے ہوں گے ایمان پر کہ اگر دل میں ایمان ہے تو معاملہ لے دا ہے دل میں ایمان نہیں ہے تو چاہے تقوی کا کتنا ہی لبادہ اور رکھا ہو چاہے دینداری کے کتنے ہی اپنے اوپر جو ہے وہ لباس اس نے کسی شخص نے جو ہے وہ گوڑ لیے ہو لیکن یہ کہ بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلے قیامت کے دن ایمان کی بنیاد پر دنیا میں تمام تر فیصلہ اسلام کی بنیاد اور یہ اصل میں بہت ہی فنڈمنٹل بات ہے حقیقت ایمان کے موضوع پر میرے پانچ روز کے یہاں محاضرات ہوئے تھے ان کے ویڈیو آڈیو کیسٹس موضوع ہیں میں نے اس میں تفصیل سے بیان کیا کہ اس میں کیا کیا لوگوں سے غلطیاں ہوئی سب سے پہلی غلطی جو ہوئی ہے وہ خوارج سے ہوئی کہ انہوں نے گناہ کبیرہ کی بنیاد پر تکفیر کا فیصلہ کرنا شروع کر دی کسی نے گناہ کبیرہ کا اتقاب کیا کافر ہو گیا کافر ہو گیا تو مرتد ہو گیا مرتد ہو گیا واجب القتل ہے مباہد دم ہے اب اس کا خون جو ہے حلال ہے خون بہا دینا جائز ہے اس کا مال جو ہے وہ مال غنیمت کے طور پر آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک کڑی دوسری کڑی سے جڑتی چلی جائے گی جب آپ نے گناہ کبیرہ کے مرتقی کو کافر کر دی دیکھئے یہی وجہ ہے کہ اسی موضوع پر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو ویسے تو ایمہ اربعہ میں سے میں بھی انہیں امام عاظم مانتا ہوں کوئی شک نہیں ہے قانون کا جس قدر گہرہ فہم اللہ نے انہیں دیا تھا یہ اللہ کی دین ہوتی ہے جس کو جو شہد دے دے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اس کی لوجک قانون اس کی جو ہے گہرائی وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پر اللہ کا خصوصی فضل ان کی کوئی کتاب فقہ پر نہیں ہے کہا جاتا کہ ایک کتاب وہ بھی ڈاؤٹ فل ہے اس کے بارے میں بھی شک ظاہر کیا جاتا ہے کہ وہ بھی ان کی تصنیف ہے یا ان کے کسی شاگرد کی ہے اس لیے کہ پچھلے زمانے میں یہ رواج تھا کہ شاگرد بھی تصنیفیں لکھ کر اپنے استاد کی طرح منصوب کر دیتے تھے قاضی سناؤلہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر لکھ رہے ہیں تفسیر کا نام تفسیر مظہری ہے اور بیرزا بذر جانے جانا رحمت اللہ علیہ شہید جو ہے وہ ان کے استاد بھی تھے اور ان کے پیر اور مرشد بھی تھے مصنف اس تفسیر کے جو ہے وہ ہے قاضی سناؤلہ پانی پتی لیکن وہ تفسیر کا نام رکھ لے اپنے استاد کے نام پر تفسیر مظہری استاد اور مرشد کے نام پر تو اس بات کا امکان ظاہر کیا جاتا ہے کہ الفقہ الاکبر جو واحد ایک کتاب ہے جس کے بارے میں گمانے ظالم یہ ہے کہ وہ تصنیف ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی اس کے بارے میں بھی یہ شک ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ اصلاً امام صاحب کی تصنیف نہیں بلکہ ان کی کسی شاگرد کی تصنیف ہے جس نے تعظیماً منصوب کر دیا ہے اسے اپنے استاد کے دور لیکن یہ کہ بہرحال اگر ہے تو وہی ایک تصنیف ہے وہ فقہ الاکبر ہے وہ انہی موضوعات پر ہے کہ اسلام تکفیر کب ہوگی گناہ کبیرہ کا مرتقب جو ہے کافر نہیں ہے یہ تمام چیزیں المسلم قفل لکل مسلم تمام مسلمان آپس میں درجے کے ادبار سے برابر ہیں جب کسی کی تکفیر ہو گئی وہ زیرو ہو گئی اب اس کے اسلامی ریاست کے حقوق جو ہے وہ ایک مسلم کی شہری کے حصے سے ختم ہو گئے بلکہ وہ تو اسلامی ریاست میں تو مرتد ہے واجب القتل ہے لیکن یہ ہے کہ جب تک تکفیر نہیں ہوئی ہے کتنا بڑے سے بڑا گناہ کیا ہو اس نے فرض کیجئے شادی شدہ ہونے کے باوجود اگر اس نے زنا کیا رجم کر دو اس سے بڑی صدا کیا ہوگی پتھر مار مار کے کسی کو ہلاک کر دینا لیکن پھر نماز جنازہ پڑی جائے گی وہ مسلمان مانا جائے گا مسلمان مرا ہے اسی طریقے سے کسی نے چوری کیا ہاتھ کٹ دو لیکن نماز جو بھی ہے اس کو مسلمان مانا جائے گا اگر کوئی قصاص میں قتل کیا گیا قتل کر دو لیکن یہ کہ نماز جنازہ پڑی جائے گی اس لیے کہ بہرحال وہ مسلمان مرا ہے اس حوالے سے ان چیزوں کے مابین اگر انسان جو ہے وہ ذرا سی غلطی کرے تو بات وہی ہو جاتی ہے کہ یک لحظہ غافل گشتم اور ست سالہ راہم دور شد کہ ذرا ساکھ قصر ہوئی اور کہیں سے کہیں بات پہنچ گئی گناہ کبیرہ کا مرتقب کافر ہو گیا اس کے بالکل برقس کام کس نے کیا ہے وہ اہل تشیعہ نے کیا ہے اس دنیا میں فیصلے کرنے لگے کہ مومن کون ہے مسلم کون ہے اس لیے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں مومن بھائی باقی مسلمانوں کو آؤٹ آف چیریٹی یہ بھی ان کا بڑا یوں سمجھئے کہ ان کی بڑی مہربانی ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں مسلمان مانتے ہیں حضرت ابو بکر کو حضرت عمر کو حضرت عثمان کو جو بڑے سے بڑا روادار شیعہ ہوگا وہ کہے گا ہم مسلمان مانتے ہیں مومن ماننے کو تیار نہیں ہے مومن تو ان کے افیرشت میں چند ہیں پانچ چھے ہیں افراد بس باقی سب کے سب مسلم ہیں تو یہ ہم یہ ایک بات صحیح ہے کہ مومن اور مسلم میں فرق ہے یہ تو ہمارا سورہ حجرات کا بڑا برکدی درس ہے تو اس کیفیت کو تو ہم مانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مسلم مانا جاہر وہ مومن نہ ہو لیکن غلطی کیا ہے کہ یہاں آپ فیضہ کرنے کے مجاز نہیں ہے کہ کون مومن ہے کون مسلم ہے یہ اللہ کیاں جا کر کھولے گا مواملہ آخرت میں جو فیصلے ہوں گے وہ ایمان کی بنیاد پر ہوں گے دنیا میں ہم صرف اسلام کا فیصلہ کر سکتے ہیں یہ شخص کافر تھا ہندو تھا عیسائی تھا فلان تھا اب مسلمان ہو گیا اب مسلمان ہے یا یہ شخص مسلمان تھا اپنے اس قول کی وجہ سے یا فعل کی وجہ سے یا اس نے جو بھی خود جو ہے اعلانیاں اپنا مذہب تبدیل کیا وہ کافر ہو گیا یہ جو فیصلہ ہوگا تو اس کا فیصلہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ یہ غیر مسلم ہو گیا مسلم اور غیر مسلم کا فیصلہ دنیا میں ہوگا لیکن مسلمان جو ہے آیا وہ مومن ہے آیا وہ منافق ہے اور ایک تیسری شکل کیا ہے یاد ہے یا نہیں زیرو لیول اس لیے کہ اس کو ہمارے عام علماء نہیں مانتے لیکن میں اس آیت سے استمباد کر کے یہ ثابت کرتا ہوں کہ ایک زیرو لیول بھی ہو سکتا ہے کہ دل میں خلا ہے نہ ایمان نہ نفا اور در حقیقت آج کے مسلمانوں کی عظیم اکثریت اسی کیٹیگری میں ہے منافق نہیں ہے لیکن مومن بھی نہیں ہے مومن اگر ہوں تو دنیا میں سربلند ہو انتب العلونہ انکنتم مومنی سربلند تو ہم ہے نہیں مومن ہم نہیں ہو سکتے لیکن منافق بھی نہیں بیس کی ایک کیٹیگری ہے اس وقت اور اس آیت سے میں نے اس لیے ثابت کیا قالت العراب و آمننا قل لم تبنو ولیکن قلو اسلمنا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ایمان کی نفیت و نہایت معقد انداز میں کر دیئے لم تومنو اس میں بھی تاقید کا رنگ ہے مَا آمنتم کی بجائے لم تومنو کہنے کے اندر یہ زیادہ زور ہے نمبر دو اس کے بعد فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ تمہارے دلوں میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا لیکن اس کے ساتھ ہی فرمایا وَإِن تُتِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ عَمَالِكُمْ شَيْعَا اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو تمہارے عامال میں کوئی کمی نہیں کرے گا عجل و ثواب میں منافق کا یہ معاملہ ہو نہیں سکتا منافق کا تو کوئی عمل اللہ کیا قبول ہے ہی نہیں لہذا اسی آیت میں ثبوت موجود ہے کہ وہ نہ مومن ہیں نہ منافق ہیں اور یہ کہ میتمیٹکس کا تو سیدھا سا قائدہ ہے کہ آپ ایک طرف کرتے جائیے پوزیٹیو پلس ون پلس ٹو پلس ٹری پلس فور پلس انفینیٹی مائنس ون مائنس ٹو مائنس ٹری مائنس فور مائنس فائی مائنس انفینیٹی درمیان میں لازمان زیرو ہے لہذا یہ تیسری حالت لیکن ہم دنیا میں کسی شخص کے بارے میں تعیم کے ساتھ فیصلہ نہیں کر سکتے یہ جملہ بھی جو میں نے کہہ دیا ہے جنرلائز جملہ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آج مسلمانوں کی عظیم اکثریت اس تھرڈ کیٹیگری میں ہے پرٹیکولر پرسن کو کسی کو میں نہیں کہہ سکتا کسی شخص کو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ منافق ہے یا مومن ہے اللہ عالم تو اس موضوع پر در حقیقت یہ حدیث کہ ریاست کا سارا معاملہ معاشرے کی ساری منیاد اسلام پر ہوگی اس میں ایمان زیر بحث آئے گئی نہیں جبکہ اصل سے ایمان ہے قیامت جب اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے وہاں فیسمہ ہوگا ایمان کی منیاد پر تو اصل اہمیت تو اس کی ہے لیکن دنیا میں جو تمہاری لیمیٹیشنز ہیں اس کی منیاد پر تمہیں سارا معاملہ اسلام کے منیاد پر کرنا ہے اب دیکھئے یہاں سب سے پہلا سوال کیا ہے فقال حضرت جبرائیل نے کہا یا محمد و اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی علیہ السلام مجھے باخبر کیجئے مجھے بتائیے اسلام کے بارے میں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الاسلام و انتشہدہ اب یہاں نوٹ کرنے تومنہ کا لفظ نہیں آیا یہاں اسلام یہ کہ تو گواہی دے انتشہدہ اللہ الہ الا اللہ و ان محمد العبدہو و رسول و تقیم الصلاة و توطی الزکاة و تصوم رمضان و تحج البیتا ان استطاعتا الیہ سبیلا اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد اس کے بندے صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول ہیں اور تو قائم رکھے نماز کو اور ادا کرتا رہے زکاة اور روزے رکھے رمضان کے اور حج کرے اللہ کے گھر کا بیت اللہ کا اگر تجھے استطاعت حاصل ہو اس کے سفر کی اس کے راستے کی اس کے اخراجات اس کے تمام اسی استطاعت میں صحت بھی آ جائے گی ایک شخص جو ہے صحت کے اعتبار سے بھی ایسا ہو کہ حج کی سختیوں کو برداشت کر سکتا ہو بیوار نہ ہو بہت ضعیف نہ ہو اسی طریقے سے اس کے پاس خرچ بھی موجود ہو تو اگر ہے تو تمہارے اوپر فرض وہ بھی ہے یہ ہے اسلام اس میں لفظ ایمان خارج کر دیا گویا کہ بائی فرکیٹ کر دیا اسلام یہ ہے ارکان اسلام صرف یہ ہے اور اسی کے اندر اگلی حدیث بھی آپ پڑھ لیجئے تاکہ اس کو ہم علیدہ سے پڑھنے کی ضرورت نہ ہو حدیث نمبر تین ان عبداللہ ابن عمر نہیں ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے یہ حضرت عمر کے صاحب زادہ اب روایت کر رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما عنہما کیوں آیا اس لیے کہ باپ بیٹا دونوں صحابی ہیں تو اس میں تسلیہ کی زمین آئی قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انہوں نے فرمایا کہ میں نے خود سنا ان الفاظ کی اہمیت میں واضح کر چکا ہوں پچھلے درس میں کہ اگر صرف ان آجاتا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ خود اس راوی نئی الفاظ حضور سے براہ راست سنے ہو لیکن جہاں الالفاظ سمیع تو میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے بنیالاسلام علیہ خمس اسلام کی عمارت پانچ چیزوں پر تعمیر کی گئی ہے پانچ بنیادوں پر قائم ہے بنا عمارت کو کہتے ہیں بنیال بنایا گیا ہے تعمیر کیا گیا ہے اسلام پانچ چیزوں پر شہادت اللہ الہ الا اللہ وانا محمد الرسول اللہ وائقام السلاة وائطائی الزکاة وحج البیت وصوم رمضان وہی پانچ ارکان اسلام کلمہ شہادت نماز روضہ حج اور زکاة یہ ارکان اسلام ہے اسلام کا سارا دار و مدار اسلام کا سارا معاملہ ان چیزوں سے ہوگا اب اگلا سوال لیجئے قالت صدقتہ حضرت جبرائیل نے اس پر فرمایا آپ نے صحیح کہا فَعْجِبْنَا لَهُ يَسَلُهُ وَيُسَدِّقُهُ اب یہ حضرت عمر فرما رہے ہیں ہمیں بڑا تاجب ہوا کہ یہ سوال بھی کر رہے ہیں اور تصدیق کر رہے ہیں یعنی کیا ہے اس کے انداز تاجب کی بات کیا ہے کہ یہ انداز تو استاد کا ہوتا ہے شاگل کا تو نہیں ہوتا سائل کا تو یہ انداز نہیں ہوتا استاد کا ہوتا استاد سوال کرتا ٹھیکا تمہارا جواب صحیح ہے یہ جو انداز ہے فَعْجِبْنَا لَهُ يَسَلُهُ وَيُسَدِّقُهُ کہ سوال بھی کر رہا ہے یہ شخص اور تصدیق کر رہا ہے جیسے کہ پہلے سے اس سے تو معلوم تھائی یہ تو در حقیقت یا تو امتحاناً اس سوال کر رہا ہے یا یہ کہ بہرحال دوسرا امکان جو ہمیں معلوم ہے جیسا کہ بعد میں ہم نے آخری حصہ پڑھ لیا ہے کہ اصل میں یہ تو لوگوں کو واضح کرنے کے لیے سوال جو ہے کیا گیا تاکہ حضور جواب دے اور لوگوں پر بات واضح ہو جائے قَالَ فَاخْبِرْنِيَا لِلْا ایمَان اب انہوں نے دوسرا سوال کیا اب مجھے بتائیے ایمان کیا ہے قَالَ ان تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرْلِهِ قَالَ صَدَقْتَا پوچھا کہ ایمان کیا ہے اب حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایمان یہ ہے کہ تُو یقین رکھے تجھے اعتماد ہو وسوق ہو ایمان کے لفظی معنی اعتماد اور وسوق تمہیں یہ جس کی کہ سورہ حجرات کی آیت میں کس چیز سے واضح کیا گیا سُمَّ لَمْ يَرْتَابُو پھر شک میں نہ پڑھیں یہ ایک یقین کی کیفیت ہو جائے يَا أَيُّا لَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَا بِالْقَبْلِ اے ایمان والا ایمان لا واللہ پر رشک رسول تو بلکل اسی طریقے سے وہ یقین قلبی والا ایمان وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِمَانُ فِي قُلُوبِكُم والی بات نہ ہو بلکہ اسی سورہ حجرات میں وہ بھی ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُم وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ عَلَيْكُمُ الْإِمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُم اللہ نے تو اے محمد کے ساتھیوں اور صحابیوں اللہ نے تو تمہارے نزدیک ایمان کو بہت محبوب کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں کھبا دیا ہے دلوں میں کھب جانا زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُم تو صحابہ اکرام کی یہ کیفیت ہے ادھر وہ لوگ تھے جو نئے نئے ایمان لائے تھے اور چونکہ ایک رو چل گئی تھی فتح کے بعد جو ہے قبیلے کے قبیلے يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ رَائِتَ النَّافِ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ جب وہاں کیفیت کیا تھی کہ ابھی وہ ایمان والی بات نہیں تھی لیکن اسلام تھا اسلام قبول ہوگا اگر تم اتعاق پر کار بن رہے ہیں دل میں کوئی کھوٹ نہ ہو کوئی بدنیتی نہ ہو کوئی بعد میں فساد کا منصوبہ نہ ہو کوئی جھوٹ نہ ہو دغا نہ ہو فریب نہ ہو اگر خلوے قلب کے ساتھ یعنی خلوص قلب کے ساتھ ہو تو تو ایمان ہو گیا اگر خلوے قلب کے ساتھ بھی یہ کہ قلب میں تو خلا ہے نہ کوئی بدنیتی ہے نہ یقین ہے لیکن عمل میں اتعاق موجود ہے تب بھی تمہارے ساتھ یہ رعایت کی گئی بَإِن تُطِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُمْ مِنْ عَمَالِكُمْ شَایَعَ اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ اس لیے کہ اللہ غفور الرَّحِيم ہے اللہ کی ان دو صفات کا حوالہ سورہ حجرات میں شریع اس بات کو میں نے بڑی تفصیل سے واضح کیا وہ اہم ترین آیات میں سے قرآن مجید کی بلکہ مقامات کہنا چاہیے کہ پہلی آیت جو ہے نمبر چودہ اس میں ایمان اور اسلام کو علیہ دا کیا گیا اگلی آیت میں مومن کی دیفنیشن دی گئی یہاں اس میں یہ کیا گیا ہے کہ اس ایمان کی دیفنیشن کو پھر دوست حصوں میں سپلٹ کر دیا گیا اور وہ جو جس کو کہ سورہ حجرات میں کہا گیا ہے وَتُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِعَمْوَالِهِ وَانْفُسِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اُس کا ذکر جو ہے اگلے سوال میں آ جائے وہ میں بعد میں ارز کروں گا لیکن یہاں اصل میں سرہ سپلٹ کیا گیا ہے ایمان اور اسلام کو کہ ایمان جو ہے وہ ہے یقین اَنْتُوْمِنَا بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرَسُولِهِ کہ تم ایمان رکھو یقین رکھو وسوق کے ساتھ اعتماد کے ساتھ اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کی رسولوں پر اور یوم آخر پر وَتُوْمِنَا بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَالشَرِّهِ اور یہ کہ تم یقین رکھو قدر پر اس کے خیر پر بھی اس کے شر پر بھی یہ جو ہے جو آیا ہے معاملہ یہ کچھ آپ کے ذین میں ہے کہ کہیں ہم نے اس کو پڑھا ہے یا نہیں آپ کے منتخب نصاب نے کہیں یہ مسئلہ زیر بحث آیا یا نہیں سورہ تغابن میں یہ مسائل آ جاتے ہیں ویسے یہ کہ جو تنظیم اسلامی کا تعارف نامی جو کتاب چاہے اس میں ہم نے جو اپنے عقائد لکھے ہیں ایمانیات کی جو بحث کی ہے اور یہی فرق ہے جماعت اسلامی کا جو دستور اولین بنا تھا اس میں اور ہمارے اس دستور میں کہ جماعت اسلامی کے دستور میں صرف کلمہ شہادت اور اس کے مزمرات کو تو خوب کھول کر بیان کیا گیا اور وہ میں نے وہاں سے لیے اور اپنے اس کتاب میں لکھ دیا ہے کہ وہاں سے لیے ہیں اگرچہ چند چیزوں کا اس میں اضافہ کیا ہے لیکن بنیادی سٹرکچر وہی ہے جو جماعت اسلامی کے دستور میں مزمرات بیان کیے گئے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے یہ نتائج ہے اور محمد الرسول اللہ کو ماننے کے یہ نتائج ہے لیکن یہ کہ ایمان کی بحث سے وہ خالی ہے جماعت اسلامی کا پورا دستور ہم نے اس کو شامل کیا تو اس میں تقدیر کی بحث جو ہے اس پر بھی میں اسی لیے تفصیل سے وہاں پر تفصیل تو نہیں کہنا چاہیے لیکن وضاحت کے ساتھ میں نے بحث کی کہ در حقیقت ایمان بالقدر اللہ تعالیٰ کی دو صفات پر ایمان کا نام ہے اور وہ دو صفات کونسی ہیں جو سب سے زیادہ کسرت کے ساتھ آئی ہیں ہوا علا کل شئین قدیم ہوا بے کل شئین علیم یہ جو لفظ کل آتا ہے اور یہ سورہ حدیث جب آپ پڑھیں گے کہ اس میں اور درست میں نے سنی ہوں گے کہ یہ گویا کہ صفات ماری تعالیٰ کے زمن میں ہماری آخری پناہ گاہ ہے ہم تصور نہیں کر سکتے وہ کتنا قادر ہے کتنا قادر ہے ہماری ذہن میں کہاں آئے گا سنار کی ترازو میں تو تولے ماشے تول سکتے تنوں کو تو نہیں تولا جا سکتا ہماری تو یہ سنار والی ترازو ہے اس میں اللہ کی قدرت کتنی ہے اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا اللہ کا علم کتنا ہے اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا لہذا بس کل لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہی دو صفات تقرار کے ساتھ آئی ہوا بے کل شاید علی سورہ تغابن ہی میں اللہ تعالیٰ کے صفت علم ایک آیت میں تین مرتبہ تین مختلف دائیمنشنز کے ساتھ آئی ہے آیت نمبر چار یاد ہے وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمین میں وہ جانتا ہے جو کچھ کے تم ظاہر کرتے اور چھپاتے ہو اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے لوگوں کے سینوں کے اندر دفن اور اس تیسری بات میں پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں کہ میں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ بہت عرصے تک یہ مجھ پر نہیں کھلی تھی اور بہت سے لوگوں پر نہیں کھلی ہے کہ یہ تیسری بات سے مراد کیا ہے اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو پھر اب یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ تمہارے سینے میں جو کچھ ہے اس کو بھی جانتا ہے یہ ہے وہ سب کانشس مائن جسے انسان خود بھی نہیں جانتا ایک چیز تو وہ ہے جو میں جانبوجھ کر چھپا رہا ہوں اس کو تو میں جانتا ہوں کانشس لی بل ارادہ چھپا رہا ہوں ایک وہ ہے کہ جو میرے اپنے سب کانشس میں ہے تحت شعور میں ہے جسے میں خود نہیں جانتا چھپا ہوں گا کیا مجھے اس کا ادراک نہیں ہے مجھے اس کا شعور نہیں ہے لیکن یہ سب کانشس لی بل اور وہ اللہ کے علمے وہ بھی ہے جو تمہارے تحت شعور میں ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے تو اس حوالے سے یہ تھرڈ ڈائمنشن جو ہے یہ اس آیت کے اندر اسی طریقے سے اللہ کی قدرت اچھا اللہ کی قدرت پر ایمان کا نتیجہ کیا ہے میں ہاتھ تک نہیں ہلا سکتا جب تک کہ اذن رب نہ ہو قادر مطلق صرف وہ ہے میرے اندر کوئی قدرت نہیں ہے قدرت کس معنی میں کہ میں خالص اپنے اختیار سے اپنی انگلی کو جنبش بھی نہیں دے سکتا پھر تو میں اس کا تو مطلب ہی ہوگا کہ میں عالی اطلاق قادر ہو گیا میں قادر نہیں ہوں اذن رب کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلے گا ہم کاسب اعمال ہیں خالق اعمال اللہ ہے اپنے ارادے کی بنیاد پر نیکی عبدی ہم نے کمالی لیکن کوئی فعل بھی بالفعل اس کا ادراک اس کا جو صدور ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں وہ سایہ ہوا ہے وہ تو بستولی ہے استیلا اور اللہ تعالیٰ کے علم پر ایمان جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ کے علم میں اس میں جیسا کہ میں نے مضاحت کی ہے مختلف مواقع پر پری نالیج اور پری ڈیسٹینیشن میں فرق کر دی جائے پری نالیج اور ہے اور پری ڈیسٹینیشن اور ہے مجبور ہو جانا کہ پہلے سے میرے بارے میں اللہ نے تیہ کر رکھا ہے کہ میں یہ اٹھاؤں گا میں نے اللہ کے حکم اور استیق کرنے کی وجہ سے اٹھایا ہے یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے اللہ کے علم میں تھا کہ اللہ یہ میں اٹھاؤں گا میرے دل میں یہ ارادہ پیدا ہوگا یہ علم میں تھا تو پری ڈیسٹینیشن اور پری نالیج جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ ایک بچے کے بارے میں سوچئے کہ آپ نے اس کے سامنے کھلونا ڈالا آپ اندازہ کریں گے کہ یہ اس کے طرف لپکے گا لیکن وہ آپ کے حکم کے تحت یا آپ کے اختیار سے نہیں بلکہ وہ اپنے اختیار سے لپک رہا ہے اس کے طرف اگرچہ آپ اندازہ کر سکتے تھے کہ میں نے یہ چیز کے آگے ڈالی ہے تو یہ ضرور اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا لیکن آپ کا اندازہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا اللہ کا جو بھی پری نالیج ہے وہ غلط نہیں ہے غلط ہو سکتا نہیں ہے بس یہ دو باتیں جو ہیں اگر ذہن کے اندر موجود ہو کہ پری دیسٹینیشن اور ہے پری نالیج اور ہے پری نالیج کی وجہ سے پری دیسٹینیشن جو ہے وہ لازمان ثابت نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ جبر کا معاملہ ختم ہو جائے گا اللہ کے علمے ہیں اور یہ کہ میں خود اپنے اختیار سے اپنی انگلی کو ہاتھ کو جنبش دینے کا اختیار بھی نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر ان دونوں چیزوں کو جان لیجئے باقی تقدیر کے مسئلے میں بحث کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی سختی کے ساتھ بنا کر گیا ہے ایک مرتبہ تو آپ کے چہرے پر بہت ہی ناراضگی کے اور غضب کے آثار ظاہر ہو گئے تھے کہ کیا میں ان کعبوں کے لیے بھیجا گئے ہوں جن باتوں کے بارے میں تم نے بحثیں شروع کر گئی اور بدقسمتی سے کچھ ہی عرصے کے بعد مسلمانوں میں یہی بحثیں پر شروع ہو گئی جب یونان کا فلسفہ آیا اور اس کے نتیجے میں پھر منطق اور فلسفہ اور اس کی جب مسلمانوں کے اندر اشاعت ہوئی تو پھر انہی مسائل کے اوپر بحثیں ہو گئی یہی سے اعتزال پیدا ہوا موتزلہ کا فرقہ لیدا ہوا بارال ایمان یہ ہے انتو من اب اللہ وملائکتہی وکتبہی ورسلہی والیوم الآخر والقدر خیرہی وشرہی خیرہی وشرہی جو شہبی آ رہی ہے ماہ آسابہ میں مسیبتن اللہ بیزن اللہ کو بھلی آئی ہے یا بری آئی ہے اور یہ بھلا برا ہونا بھی ہمارے اعتبار سے ہمیں وہ اچھا لگا یا برا لگا ہم نہیں تیہ کر سکتے کہ وہ واقعیتاً اچھا ہے یا برا ہے ہمارا احساس یہ ہے کہ یہ چیز جو مجھے ملی دولت مل گئی ہم خوش ہیں کوئی سودا تھا اس کے اندر بڑا نفع ہو گیا خوشی ہے کیا پتہ ہے اس کے پیچھے کونسی مسیبت چلے آ رہی ہے آج جو مجھے اس کا جو نفع حاصل ہو گیا ہے اس سے میرے طرز عمل میں پتہ نہیں کونسی غلطی ہو جائے میرے اولاد میں پتہ نہیں کونسی برائی کے بیج آگ اس نفع کی وجہ سے پڑھ جائے سو باتیں ہمیں نہیں مانتے لیکن یہ ہے کہ بہرحال جو بھی ہے چاہے ہمیں کوئی خوشگوار چیز لگے چاہے کوئی ناگوار ہو کوئی ہمارے لئے باعث افسوس و رنج ہو باعث مسررت تبعی ہو ہے اللہ کے ذنب سے کوئی اور طاقت نہیں ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کوئی اور قادر ہستی نہیں ہے کسی اور کا ارادہ یہاں پر کار فرما نہیں ہے جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں ابلیس بھی زیادہ سے زیادہ مزین کر سکتا ہے دعوت دے سکتا ہے مرائی کے طرف رغمت دلا سکتا ہے ہمیں مجبور نہیں کر سکتا اور بڑے سے بڑا فرشتہ بھی اور بڑے سے بڑا رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرما دیا جیا وہ تمہیں خیر کے اوپر مجبور نہیں کر سکتے لہذا اختیار تو در حقیقت اللہ نے جس کو دیا ہے وہ انسان خود مسئول ہے اس کے پاس اختیار ہے وہ ادھر جائے یا ادھر جائے باقی ساری قوتیں وہ ظاہری ہو بخفی ہو وہ ترغیب اور تشویق کی ہو سکتی ہے اُدھ میں کہیں جبر نہیں ہو سکتا آخری فیصلہ انسان کے اپنے ہاتھ میں اب تیسرا سوال قَالَفْ أَخْبِرْنِيَنِيَ الْإِحْسَانِ تیسرا سوال انہوں نے کیا اب مجھے بتائیے احسان کیا ہے اب یہ ہے اصل میں وہ اسطلاح ہمارے دین کی جو سب سے زیادہ مظلوم اسطلاح ہے ایک اسطلاح نے کہ جو مجہول النصب ہے میرے اسطلاح کو اچھے طرح نوٹ کر لیجئے بعض تصوف والے حلقے جو ہیں بڑا احتجاج کرتے ہیں اس پر لیکن میں پورے اسرار کے ساتھ سواد والا اسرار جو ہے اس کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ مجہول النصب ہے یہ لفظ کہاں سے بنا ہے کچھ پکا نہیں اس لیے کہ اصل میں تو صوفی حضرات اس کو لانا چاہتے ہیں صفحہ سے صفحہ قلب لیکن صفحہ سے کسی بھی نہوی اور صرفی قائدے سے تصوف کا لفظ نہیں بنتا یہ بنتا ہے تو صوف سے بنتا ہے صوف کہتے ہیں اون کو تو ایک امکان یہ ہے کہ ابتدائی دور میں جو درویش جو طبع طابعین کے حلقے کے دور میں شروع ہو گئے تھے کہ جن کے درزہد کا غلبہ تھا وہ پھر نرم لباس نہیں پہنتے تھے اونی لباس تاکہ جسم جو ہے اس کو وہ کاٹتا رہے چپتا رہے تو وہ چونکہ ان کا شعار بن گیا تھا اونی لباس پہننے والے لوگ تو اس سے وہ تصوف باب تفعول صوف سے تصوف بن گیا لیکن یہ چونکہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں بنتی لہٰذا اس کو وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں میری اپنی ذاتی جو رائے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اصل میں صوفی یہ اصل میں لفظ جو ہے یہ یونانی ہے گریک جس کو آپ انگریزی میں بہت سے الفاظ بنیں صوفیسٹیکیشن صوفیسٹری تھیوسوفی فلوسوفی تو صوفی جو ہے وہ محبت کسی شئے کی طرف رغبت اور کسی شئے کے ساتھ میلان ہونا فائلوسوفی فائلوسوفی فلوسوفی جس کو ہم اب کہہ جاتے ہیں فائلوسوفی ہے فائلو لینگویج تو در حقیقت منطق پر بنیاد ہے فلسفے کی تو منطق سے دلچسپی اور شغف رکھنے والے لوگ فلوسفی کلائے فلوسفرز تھیوسوفی تھیو کہتے ہیں مذہبی معاملات مذہبی معاملات کے بارے میں دلچسپی رکھنے والے غور و فکر کرنے والے وہ تھیوسوفی کہلائے تو یہ سوفی سے لفظ جو ہے یہ یونانی سے اصل میں یونانی جو فلسفہ اور منطق کا دور ہوا ہے تب یہ ایک لفظ تصموح بڑھ کر ہمیری رائے میں یہ عالم اسلام میں رائج ہوا ہے لیکن یہ کہ اس کا جو ظلم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ تیسری اسطلاح ہی مسلمانوں کے ذہن سے خاری ہوئی احسان کے معنی کیا ہیں اس کے صرف ایک معنی آج لوگوں کو معلوم رہ گئے ہیں اور وہ یہ ہے کہ کسی دوسرے پر احسان کرنا جیسے کہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے احسن کما احسن اللہ علیک جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کیے تمہیں دولت دی ہے لوگ کہا کرتے تھے قارون سے تم بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو اپنی دولت سے ان کو نفع پہنچاؤ فائدہ پہنچاؤ لوگوں کی بہبود اور فراہ کے لیے دولت خرچ کرو آج سن کما آج سن اللہ علیک لیکن ایک احسان کے معنی کیا ہے خسن پیدا کرنا کسی بھی کام کو بطریقے احسن ادا کرنے کی کوشش کرنا یہ احسان ہے ایک ہے کسی کام کو مارے باندھے کر دینا کام تو کر دیا اس میں اپنی دلی جذبہ شامل نہیں تھا دلی رغبت شامل نہیں تھی بہرحال ایک بوج آن پڑا تھا وہ کسی نہ کسی طریقے سے اٹھا گیا ایک یہ ہے ایک یہ ہے کہ دلی رغبت کے ساتھ دلی آمادگی کے ساتھ اپنی تمام توانائیاں اپنی تمام صلاحیتیں اس میں کھپا دے آدمی اور یوں سمجھئے کہ وہ خون جگر سے کسی چیز کو سیچ رہا ہو یہ احسان ہے یہ حدیث ہے حضور کی جب تم زبہ کرو تو اچھے طریقے زبہ کرو چھوڑی تیز ہونی چاہیے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو ایک ہی آپ نے اس کو کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی درہ ہو جو ہے اس کی رگیں کٹ گئی ہیں اور یہ نہیں کہ آپ اس کے ساتھ کشتی کر رہے ہیں اور وہ آپ کی چھوڑی جو ہے وہ بھی وہ کند ہے تو اس کی وجہ سے اسے جو تکلیف اور زیت ہو رہی ہے تو اسی طریقے سے قتل کرنا ہے کسی کو اگر فرض کیجئے کہ کوئی شخص کے ساتھ میں قتل کیا جانا ہے تو آپ کو معلوم ہے یہ خود ایک بہت بڑا یعنی فن تھا جو جلاد کہلاتے تھے کہ ایک ہی وار وہ اور صحیح جگہ پر لگے اور اس میں گردن کٹ کر اور لگا ہو جا ورنہ یہ ہے کہ اس شخص کے لیے کتنی زیادہ کرب اور عذیت کی بات ہو سکتی ہے کہ میں چوٹ بھی کھاتا جاتا ہوں قاتل سے بھی کہتا جاتا ہوں توہین ہے دست و بادو کی وہ وار کے جو بھرپور نہیں وار ہو تو بھرپور تو ہو تاکہ وہ ایک وار کے اندر کام تو تمام ہو جائے آدمی کا نہ یہ کہ وہ وار پڑی گیا کئی اور لگانا تھا یہاں لگ گیا کئی اور تو یہ کہ وہ صحیح نشانے کے اوپر گردن کے اوپر صحیح اس طور سے آئے کہ وہ ایک ہی وار کہنا جو ہے گردن جو ہے جس کو سرقلم کرنا کہتے ہیں وہ قلم ہو جائے یہ ہے اذا قتلتم فعصن قتل و اذا ضبحتم فعصن سبان احسان کے معنی ہے جو کام آدمی کرے اس میں خسن پیدا کرے خوبصورتی پیدا کرے امدگی پیدا کرے اچھے سے اچھے انداز میں کرنے کی کوشش کرے یہ احسان تو اب یوں سمجھئے کہ ایک تو اسلام ہے اس کے اوپر دوسری منزل ایمان ہے تیسری منزل احسان ہے اس دین میں اب خسن پیدا ہوگا وہ خسن کس چیز سے پیدا ہوگا اس کے اندر یہ لطافت یہ دل فریبی یہ کیسے پیدا ہوگی اس کا سوال کیا قالا فا اخبر یعنی الاحسان قالا انت عبداللہ کا انکہ تراہو یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جواب دیا حضرت جبرائیل نے احسان یہ ہے یہاں پہ گویا کہ محضوف ہوگا الاحسانو انتعبداللہ احسان یہ ہے یہاں مبتلا جو ہے یہ گویا کہ محضوف ہے الاحسانو انتعبداللہ کا انکہ تراہو کہ تم بللہ کی بندگی کرو ایسے کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو یعنی یقین وہی جو ایمان جو میں نے ارس کیا تھا یقین لیکن اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یقین کے درجے جو ہیں وہ لا متناہی میں بالکل اس کو جان بوجھ کر شعوری طور پر اس کا کوئی انتہا نہیں اور یہاں جو ہے اصل میں یہ سلطان باہو کا جو ایک شعر مشہور ہے شاید میں صحیح اس کا تلفظ بھی نہ کرسکو دل دریاء سمندروں ڈونگے کون دلاندیا جانے ہو کہ دل کی جو یہ کیفیت ہے وہاں فرمایا لما یدخل الیمان فی قلوب ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا داخل ہونے کے بعد اس کی گہرائی اس کی جو اس کا عمق ہے اس کی تو کوئی حدیث نہیں اس کی وجہ کیا ہے یہ میں تو پوری طریقے سے ان چیزوں پر واضح کر چکا ہوں اس دل یہ دل مسکن ہے روح ربانی کا اس روح ربانی کا براہ راست تعلق ہے ذات باری تعالی کے ساتھ تو دل دریا سمندروں ڈھوگے یہ سمندروں سے کہیں زیادہ گہرے ہیں کون دلان دیا جانے ہوں کون جان سکتا ان کی گہرائیوں کو تو یقین کا کوئی آخری حد اب اس کا جو انسان کو سمجھانے کے لیے جو بات کہی جائے گی کیونکہ ہمارا مجبوری یہی آخری درجہ میں فرمایا انت عبداللہ کان نت تراہو اس طریقے سے ایسے یقین کے ساتھ اللہ کی بندگی ہو رہی ہو کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے اس کے دو ترجمہ کیے گئے تو اس لیے کہ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے گویا کہ یہ اس پہلی بات کے لیے بطور دلیل ہو جائے گا اگر ترجمہ یہ کیا جائے کہ ٹھیک ہے تم تو اسے نہیں دیکھ رہے لیکن وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے لہذا یقین کی یہ قیفیت پیدا ہو سکتی ہے کان نت کا طرح ایک یہ ہے کہ یہ دوسرا درجہ ہے ایک تو سب سے چوٹی کا درجہ ہو گیا یقین کا ایسا یقین کے گویا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اور ایک یہ کہ کم سے کم یہ تو ہو ارسان کو کالیفائی کرنے کے لیے اس گریڈ میں آنے کے لیے کم سے کم لیول جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات تو مستحضر رہے کہ آئم ان اس پریزنس وہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ یقین جو ہے کم سے کم حاصل اگر یہ نہیں ہو کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہ درجہ یقین کا حاصل ہو سکتا ہے یا نہیں اب اس میں ظاہر بات ہے کہ ہم لوگ تو ایک تخمینے کی بات کریں گے اندازے سے بات کریں گے لیکن بعض صحابہ کا جو قول ہمیں مل گیا ہے وہ ہمارے لئے سنت کا درجہ رکھتا ہے ایک صحابی سے حضور نے فجر کی نماز کے بعد آپ کی عام عادت مبارکہ تھی پوچھتے تھے خیریت دریافت کر لی کوئی سوال کر لیا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو رات کو اس کا تذکرہ ہو گیا تو ایک صحابی سے پوچھ لیا کیفہ اسبحت آج صبح کیسی ہوئی ان کا جواب غیر معمولی تھا اسبحت مومن حق یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میں نے مجھے ایک سچے مومن کی صبح نصیب ہوئی کوئی صفت ہوتی ہے جس سے وہ پہچانی جاتی ہے یہ سفید ہے یہ سیاہ ہے یہ یہ تھنڈا ہے یہ گرم ہے کوئی صفت ہوتی ہے تو تم نے جو اتنے وسوخ سے کہا کہ اسبحت مومن حق یا رسول اللہ تو ذرا بیان کرو تمہارے اس ایمان کے صفت کیا کیفیت کیا ہے تو انہوں نے ارز کیا اے اللہ کے نبی میری کیفیت یہ گویا کہ اپنی آنکھوں سے آنکھوں دیکھ رہا ہوں اور اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہا ہوں تو یہ معاملہ یہ یہ ہے یہ معاملہ جو ہے موسی حدیث میں بھی میری یقین کا عالم یہ ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے میں دو دفت کو دیکھ ہوں تو پہلی بات تو یہ سمجھ دیجئے اب یہاں پر جو ہے پہلے میں چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی بعض آیات سے بھی اس لفظ احسان کو آپ پہچان لیں سورہ بقرہ میں فرمایا بلا من کیوں نہیں جس نے بھی اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا سر تسلیم خم کر دیا اور وہ درجہ احسان پر فائد ہو گئے یہاں اسلام کے بعد ایک دم جو ہے تیسری منزل احسان کا تذکرہ ہو گئے اسی طریقے سورہ لقمان میں فرمایا وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُنُ جس نے بھی اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے اپنا سر جھکا دیا ہے سر تسلیم خم کر دیا ہے اور وہ احسان کے ساتھ لیکن اس معاملے میں جو اہم ترین آیت ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت ہے جس میں یہ تین درجے آئے ہیں لیکن وہاں پر لفظ مختلف ہیں اس کو سمجھ لیجئے اس لیے کہ اس حدیث کی کوریلیشن اس آیت کے ساتھ کرنی لازم سورہ مائدہ کے اختتام پر یہ آیت آپ کو ملے گی مجھے پاس نمبر اس کا نوٹ خیال ہوا ہوگا کہ ہمارے جسم کے اندر رچی مسی ہوئی شراب اگر وہ اتنی خراب شہ تھی تو ہمارا گوشت پورس کا کیا مانے گا جو اس شراب گویا کہ اس کے ریشے ریشے کے اندر سرائط کیے ہوئے تو اس پر پھر ان کی تشویش کے ازالے کے لیے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب تحویل قبلہ کا حکم آیا ہے تو اس وقت بھی بعض مسلمانوں کو تشویش ہو گئی تھی کہ سولہ مہینے ہم نے نماز پڑھی بیت المقدس کے اگر اصل قبلہ یہ تھا تو گویا کہ سولہ مہینے کی نماز یں تو ہماری ضائع ہو گئی اور فرض کیجئے لازم اس عرصے میں کچھ مسلمان فوت ہو گئے اب جو تو زندہ ہیں چلیے وہ کوئی تلافی کر لیں گے توبہ کر لیں گے یا تلافی کر لیں گے جو فوت ہو گئے وہاں ان کی تشفی کے لیے روایات نادل ہوئی دوسرے پارے شروع میں وَمَا كَانُ اللَّهُ اللَّهُ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے اس وقت یہ حکم تھا تم نے اس حکم کی پیروی کی وہ نمازین درست تھے تمہارے حساب میں شمار ہوئی اور اب یہ حکم ہے بس یہ امتحان ہے یہ تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے کہ جو مَن يتبعُ رسولَ مِمَّن رخ جو ہے وہ کر رہے ہے شمار کی طرف بیت المقدس کی طرف اور مکہ کی طرف جو ہے وہ پیٹ ہو رہی ہے اب جو یہاں کے مسلمان تھے جو یہود کے زیرے اثر تھے یا یہودیوں میں سے مسلمان ہوا ہے اس کا امتحان ہو گیا کیا وہ بیت المقدس کی طرف اس کوئی حرج نہیں ہے کوئی ذمہ داری نہیں ہے کوئی باسپرس نہیں ہوگی کوئی گناہ نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے جنہوں نے عمل صالح کا حق ادا کیا جو کچھ انہوں نے کھایا پیا اس پر کچھ گچ نہیں ہوگی جو پہلے کھایا پیا گیا اذا مت انتہائی اہم آیت ہے یہ اور اس حدیث کے ساتھ اس کو پوریلیٹ کر لی جب تک کہ ان میں تقوی کی روش تھی وہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کی پھر اور ایمان لائے پھر اور ایمان لائے اور احسان کے درجے پر فائز ہوگئے تین درجہ نہیں اور تقوی دونوں میں سمت تقوی وآمن سمت تقوی وآحسن لیسا لالذین آمنوا وآمنوا الصالحات جناہم فیما تعیموا اذا مت تقوی وآمنوا 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 الصالحات سمت تقوی وآمنوا سمت تقوی وآحسن واللہ یحب المحسنین اب یہاں پر چونکہ پہلی مرتبہ اسلام کا لفظ نہیں آیا ایمان کا لفظ آیا ہے یہاں ایمان سے مراد قانونی ایمان ہوگا یہی وجہ ہے کہ اس میں عمل صالح کو علیدہ کی حسین سے رکھا ہے ایمان اور عمل کا جو تعلق ہے آیا ایمان عمل ایمان کا جز ہے یا نہیں ہے آیا یہ ایک سیپریٹ انٹیٹی ہے کا طلعرہ مسئلہ ہے الحمدللہ کہ اس کو نہایت تشفی بخشنداز میں نے حل کیا ہے کہ وہ قانونی ایمان ہے جس کا نام اسلام ہے اور اس درجے پر عمل علیدہ ہے ایمان علیدہ ہے لیکن یہ کہ جو حقیقی ایمان ہے جو ایمان کہنا نہ چاہیے اس میں تو ایمان عمل خود بخود شامل ہو جاتا ہے عمل اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے وہ علیدہ انٹیٹی نہیں رہتا بلکہ وہ جز بن جاتا ایمان اور اس کے لیے یہ آیت جو ہے سب سے بڑی دلیل ہے یہ پھر محبوبیت خدا بندی کا مرحلہ آ گیا محسن جب ہو گیا انسان وہ تو اللہ تعالی کا محبوب بن گیا اللہ تعالی محسنین سے تو محبت خدا اب یہاں جو اصل بات نوٹ کرنے کی ہے حضرت عمر کی اس روایت میں لفظ جو آیا ہے وہ آج مسلمانوں کے لیے بہت بڑے مغالتے کا سبب بن گیا ہے اس لیے کہ عام طور پر ذہنوں میں ہے نماز روزہ حج زکاة بس یہی عبادات ہیں ہویا کہ انسان اللہ کے حضور میں کھڑا ہے اس پر کپ کپ ہی تاری ہو رہی ہے اور وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے یقیناً یہ بھی احسان کے اندر شامل ہو جائے گا اگر زکاة دے رہا ہے تو جس کو دے رہا ہے اس کے اوپر کوئی روب نہیں جمع رہا ہے بلکہ خود اس کا احسان مان رہا ہے کہ میری ایک ذمہ داری جو ہے تو میری ذمہ داری آدھ ہو رہی ہے یہ کیفیت روضہ رکھا ہے تو ایسا استہزار ہے کہ کہ کسی درجے میں بھی شریعت کے خلاف مجھ سے صادر نہ ہو جائے کہ کھانا پینا چھوڑ رکھا لہذا اس حدیث کی روح سے احسان جو ہے وہ انہی چیزوں کے اندر محصور ہو کر رہ گیا اس کا اضانہ کر لیجئے دوسری روایت وں سے حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت میں الفاظ ہے تمہارے اندر خشیت خدا بندی اس درجے کی ہو جائے گویا کہ تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے اور اگر نہیں تو کم سے کم یہ تو ہو کہ وہ تُو نے دیکھ رہا ہے اب وہاں تعبدہ کی بجائے اندخش اللہ اور اس سے بھی زیادہ جو صاحب واضح الفاظ ہے وہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہم کی روایت میں انت اعمل للہ اک انک تراہو فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاك تم اللہ کے لئے جد و جہد کرو محنت کرو عمل کرو اس یقین کے ساتھ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو تم دیکھ رہ ہے یہ تعمل للہ آگیا اور یہ تعمل للہ بالکل جہاد کے درجے میں لفظ پہنچ گیا اللہ کے لئے محنت اللہ کے لئے جد و جہد اللہ کے لئے بھاگ دوڑ اللہ کے لئے مشقت اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو تھکانا درمانا کر دینا انتعمل للہ کانا تراہو فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِلَّهُ يَرَا یہ جو دو الفاظ اس روایت کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَا آپ ان تینوں الفاظ کو جمع کر لیجئے دیکھئے مفہوم ایک ہی ہے لیکن یہ کہ چونکہ لفظ عبادت ہمارے ہاں محدود ہو گیا اس کا تصور اور اس کا جو بھی مفہوم جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں لہذا صرف لفظ تعبدہ کے اندر وہ مغالطہ ہو سکتا تھا تعمل اللہ تخش اللہ خشیت اگر ہے تو تو ہر معاملے کے اندر ظاہر ہو جائے گی اس طرح اللہ کے لئے بھاگ دوڑ اللہ کے لئے محنت اللہ کے لئے جان کھپانا جان ماری کرنا جان فشانی کرنا سرفروشی کرنا یہ سب آگیا اب چوتھا سوال آیا چوتھا سوال کیا مجھے بتائیے قیامت کے بارے میں حضور نے جواب دیا جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کے بارے میں وہ جاننے والے سے زیادہ جاننے والا پوچھنے والے سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے اچھا اگر اس کو آپ جوڑ لیجئے اس واقعے کے ساتھ کے بعد میں آپ نے فرمایا کہ میں نے نہیں پہچانا تھا کہ یہ جبرائیل ہیں تو گویا کہ آپ نے عام انسان سمجھا تو یہاں حضور نے قیامت کے بارے میں اپنی لاعلمی کو عام انسان کی لاعلمی کے برابر قرار دیا البتہ اگر وہ حصہ سامنے نہ ہو تو ایک امکان ہو سکتا ہے کہ حضورت جبرائیل بھی واقف ہو حضور بھی واقف ہو لیکن کسی وجہ سے حضور بتانا چاہتے ہو اور یہ گویا کہ ایک طرح کا جس کو کہا جائے کہ ایک حکمت بھرا جواب ہے کہ بتانا چاہا نہیں ہے جو پوچھنے والا ہے جتنا کچھ وہ جانتا ہے یہ جواب جو ہے لفظاً ذو معنی یین ہو سکتا ہے کہ نہ پوچھنے والے کو پتا نہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو پتا ہے یا یہ کہ جتنا کچھ پوچھنے والے کو پتا ہے اتنا ہی جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو پتا ہے یہ دونوں امکانات موجود ہیں لفظاً جس سے پوچھا جا رہا ہے حالانکہ یہی جواب تو حضور پہلے بھی دے سکتے تھے اگر تو حضرت جبرائیل کو پہچانا ہوتا تو یہی جواب دیتے پہلے بھی کہ جبرائیل کیا کر رہے ہو کیا بزاک کر رہے ہو مجھ سے کیا سوال کر رہے ہو تم سب جانتے ہو اسلام کیا ہے تمہیں معلوم ہے لیکن حضور نے نہیں پہچانا میرے نزدیک روایت کا وہ حصہ جو ہے ان روایات کا جس میں کے وضاحت کر دی گئی کہ حضور نے فرمایا کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ جبرائیل آئے اور میں پہچان نہیں سکا اور آپ نے اندازہ کیا اس پر جبکہ آپ نے کہا کہ اسے لوٹاؤ واپس لاؤ اور جب تلاش کرنے پر کہنی ملے تو آپ کو خیالہ اوہو یہ جبرائیل تھے جو اللہ تعالی نے جنہیں خاص طور پر اس لیے بھیجا تھا کہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں دین کے ایک بہت بڑے مسئلے سے واقف کر دیں جبکہ تم نے خود سوال نہیں کیا اب یہاں جو ہے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قیامت کا علم وہ ہے کہ جو اللہ کی سوا کسی کو حاصل ہے نہ حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ ہی حضرت جبرائیل کو علیہ السلام قال فاقبرنین اماراتہا اب انہوں نے کہہ دیجئے کہ پانچ مار سوال کیا تو پھر مجھے اس کی کچھ علامتیں بتا دیجئے کچھ نشانیاں بتا دیجئے اس میں جو تیم نشانیاں آئی ہیں قال انتنیت الامت ربتہا یہاں ربہا اگر کہا ہے تو اگر لکھا ہے تو غلط لکھا ربتہا تا اس میں ایڈ کر دیجئے کہ جنے لگے لونڈی اپنی مالکہ کو اس کا مفہوم کیا ہے جبکہ اولاد اتنی سرکش ہو جائے گی کہ بیٹیاں ماں اوپر حکومت کریں گی انتلیت الامت ربتہا جنہ ہے ماں نے بیٹی کو لیکن بیٹی بن گئی ہے مالکہ ماں کی اس میں اصل بات کیا ہے کہ اتنی سرکش اولاد ہوگی کہ ماں اپنی بیٹیوں سے ڈڑیں گی کچھ کہتے ہوئے کہ میں نے اگر کچھ کہ دیا تو پتہ نہیں یہ پلٹ کر کیا جواب دے دیں جیسے کہ ایک کنیس درتی ہے اپنی مالکہ سے کچھ بول نہیں سکتے اسی طریقے سے ماں خائف رہیں گی بیٹیوں سے اب اولاد میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سرکشی کا کوئی اندیشہ اگر ہو سکتا تھا تو بیٹوں میں ہوتا تھا بیٹیوں میں سرکشی کا کوئی سوال نہیں گویا کہ انقلاب حال یہ ہو جائے گا اس طرح ہو جائے گا اولادیں اتنی سرکش ہو جائیں گی کہ بیٹیاں جو ہیں وہ ماں کی حاکمہ بن جائیں گی ان کی مالکہیں بن جائیں گی جیسے کہ لونیاں ہوتی ہیں ماں جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرنے پر مجبور ہوں گی جیسے کہ لونیاں اپنی مالکہوں کے ساتھ کریں انتلد الامتو اما لونی ربتہا اپنی مالکہ وانترالخفاتالعراتا العالتا ریا الشائع یا تتاولون فی البنیان اور جب تم دیکھو گے کہ وہ ریا الشائع جو بکریوں کے چلانے والے تھے اور جو مفلوق الحال تھے ننگے پیر اور ننگے بدن حفاتالعرات والعالتا نہائیت مفلوق الحال ان کو دیکھو گے یا تتاولون فی البنیان کہ وہ عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں طول سے یا تتاولون تتاول باب تفعول آگیا بلندی میں مقابلہ کرنا تقابل جو ہے باب تفعول کے اندر تقابل آتا ہے ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا آگے بڑھنا یا تتاولون فی البنیان عمارتوں کی بلندی کے اندر ایک دوسرے کا مقابلہ کریں یہ نقشہ آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر آ جائے گا جو آج سے پچاس برس پہلے نظر نہیں آ سکتا پچاس کیا میں سمجھتے ہیں تیس برس پہلے بھی نظر نہ آ سکتا آپ دوبئی میں جا کے دیکھ لیجئے ابو زابی میں جا کے دیکھ لیجئے آپ تو مکہ کے اندر دیکھ لیجئے مدینہ میں دیکھ لیجئے یہ عمارتوں کی بلندی اور ابو زابی میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایسی عمارت کے جو یہاں اگر ہوا ہمارے پاس تو اس شخص کو بہت بڑا جو ہے وہ لینڈ لارڈ سمجھا جائے اور اس کو صرف اس لیے گرایا جا رہا تھا کہ اس کے سامنے اس کے ساتھ ایک ایسی عمارت بلگی تھی جو اس سے اوچھی تھی ساری عمارت گرا کر پھر اثر نوہ اس سے بلندر عمارت بنانے کے لیے اور وہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ نہ فرنیچر پھر اس میں سے نکالتے ہیں نہ ائر کنڈیشنر نکالتے ہیں اس لیے کہ ان چیزوں کے نکالنے پر جو مزدوری صرف ہوتی ہے وہ ان کی قیمت سے بڑھتر ہوتی ہے لیبر چارلز اتنے ہیں لہذا وہ جب عمارتوں گراتے ہیں تو ائر کنڈیشنر اور سارے فرنیچر اور ان کا سارا ساز و سمان اس کے ساتھ ہی اس ڈمپ ہوتا ہے اور اس ملوے کا حصہ بن جاتا ہے اور صرف اس لیے کہ ایک عمارت چونکہ نسبتاً زیادہ اونچی بن لئی اور اس شخص کے لیے یہ ناقابل برداشت بات تھی اس نے اس سے اوپر کی عمارت بنانے کے لیے اس ساری عمارت کو ملیہ میٹھیں تو یہ احادیث یہ جو حدیث کے اندر دو علامتیں آئیں ہیں یہ تو بتمام و کمال ظاہر ہو چکی ہیں ان میں تو کسی شک و شبے کی بنجائش نہیں رہی اب اس کے بعد کا آخری حصہ وہ ہے کہ پھر وہ صاحب چلے گئے وہ شخص چلا گیا میں اسی شش و پنج میں رہا کہ یہ معاملت تھا کون تھے یہ سائل کون تھا اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ تین دن کے بعد پھر حضرت عمر کی ملاقات حضور سے ہوئی ہیں تو حضور نے دیکھا ہوگا کہ ابھی تک عمر شاید واقف نہیں ہے کہ یہ واقعہ کیا تھا شش و پنج میں ہیں چہرے پر آثار ہوں گے کچھ الجن کے تو یا عمرو اتدری من اسائل تمہیں نہیں معلومہ عمر کہ تمہیں تمہارے علم میں یہ بات نہیں آئی کہ اسائل کون تھا اس روز کا واقعہ کیا تھا قلتو اللہ و رسول عالم وہ جبرائیل تھے اور وہ آئیت تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے اور دین سے مراد جیسا کہ میں نے ارز کیا اہم بات یہی ہے دین کی اصل حقیقت اسلام ایمان احسان اور یہ تین مراتب ان میں سے پہلی چیز کی اہمیت جو ہے وہ ریاست اور معاشرے کی رکنیت اور اس کے شہریت کی بنیاد پر ہے دنیا کا سارا نظام اسلام پر آثرت کا سارا فیصلہ ایمان پر اور جو دین کی بلند ترین منزل ہے اس کے لیے اسطلاح ہے احسان اور اس میں یہ کیفیت جو ہے یہ دین کی آخری منزل ہے اور یہ اصل میں بلند ترین اوچائی جو ہے جتنا اوچا درخت ہوگا اتنی نیچی جڑ جو ہے گہری ہونی چاہیے ایمان جتنا گہرا ہوتا جائے گا اس ایمان اسلام کی امارت جو ہے اسلام ایمان اور احسان کی امارت بلند سے بلند تر ہوتی چڑی جائے گی یہ ہے دین کا وہ اصل فہم حکمت دین کا ایک اہم باب جس کو سکھانے کے لیے حضرت جبعیل کو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص بھیجا تاکہ ان کے سوالات کے جوابات کے نتیجے میں یہ حقائق جو ہیں یہ صحابہ اکرام پر واضح ہو جائیں اقول قولی حادا وستغفر اللہ لی و لکم ونسائر المسلمین و المسلمات موسیقی